اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ سوسائٹی کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سعیدہ زہرہ کمال نکنی آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ کو چند عامال بھیجیں گے بتائیں گے جو عید الفطر کے حوالے سے ہیں یعنی عید کس طرح سے منانے چاہئے سب سے پہلے تو یہ کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام میں شاکر ماتے ہیں مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے تو روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ شب عید الفطر یعنی آج کی رات جسے لوگوں مومن چاندرات کہتے ہیں وہ شب قدر سے کم نہیں ہے اگر آپ اس رات کو عامال جو ہیں وہ آپ کا اسی طرح سے گروہ بیافت آپ کے وقت مصل کریں شب داری نماز پڑھیں دعا مانگیں استقفار کریں اپنے پروردگار سے حاجت طلبی کریں مغدی پوری شاہ کے بعد چند تکبیریں ہیں جو پڑھیں کے مفاتل جناب میں لکھی ہوئی ہیں دعائیں ہیں ذکر ہیں ان کا بہت ساری دعائیں ہیں جو شب عید الفطر کے عامال میں سے ہیں اور دس رکت نماز جو عموماً ہم ماہِ رمضان میں جو ہم لوگ شب قدر میں پڑھتے رہے ہیں دو دو کر کے دس رکت نماز اس نماز کو پڑھیں ادا کریں اس کے بعد صبح فجر یعنی عید کا دن عید کا دن جو روایت میں نے کہا ہے شیخ مفید سے نقل ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں وہ جو تکبیریں آپ نے رات کو پڑھیں وہی پڑھیں فطرانہ دے نکالیں اپنا غسل کریں غسل کر کے نئے پاکیزہ کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں نماز عید پڑھیں کہا کہ زیر آسمان جا کے خدا سے مناجات کریں کہ اللہ نے آپ کو عید سے رمضان المبارک کے بعد آپ کو عید بطور توفہ عطا کی ہے اور فرمایا کہ نماز سے پہلے یعنی نماز عید سے پہلے جو ہے میٹھا یعنی میٹھا کھاؤ خورمہ یا شرینی جو ہے وہ کھاؤ وہ تناور کرو یہ مستحب بتایا گیا ہے اور شیخ مفید سے ہی پھر نقل ہے کہ مستحب ہے کہ عید کے دن آپ امام حسین علیہ السلام کی جو مٹی ہے قبر کی جو مٹی ہے آپ اس کو کھائیں شفا کے انوان سے کے پروردگار عالم آپ کے جمعہ امور امراض اور بیماریوں سے آپ کو نجات دے اور آپ کو شفا دے اور خصوصا آپ کے قلب کو وہ جو نورانی ہوا جو منور ہوا عبادتوں سے استقفار سے ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے آپ نے جو اپنے نفس کا تسکیہ کیا ہے پروردگار عالم آپ کے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اسی طرح سے راتوں کو شبے داری کرنے کی اور اپنے نفس کے اور اپنی آنکھوں کے اپنے کانوں کے اور پورے جسم کا گناہوں سے روزہ رکھنے کی پروردگار عالم آپ کو توفیق اطاف فرمائے آپ سب کو میری طرف سے اطاف فرمائے بہت بہت مبارک ہو صرف ایک تذکرہ کرتی چلی جاؤں چھوٹا صاحب کہ عید پروردگار عالم کی طرف سے مومن کے لیے ایک توفہ ہے اسے جا بجا چند جھوٹی باتوں یا بدتوں کی وجہ سے جو ہے اسے ترک منانا ترک نہ کریں دوسرا کہ جب پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا آنکھ نہ کان کا جسم کا عذا کا عبادت میں گزارا تو عید کے دن گناہ کر کر اپنی عبادت کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں اللہ ہم سب کی عبادت اور اطاعت کو قبول فرمائے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ